اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے اور آج ہم اپنے کچن میں بنا رہے ہیں زبردستی یہ ہے پیزا فرائز جو کہ او پی ٹی پی کی طرح کیا ہے بہت زبردست اس کا فلیور ہے بہت یمی بنی تھی یہ آپ چیک کریں اور بہت ٹیسٹی اس کا فلیور آیا ہے آپ کو چلیں اس کی میں آج رسپی دے رہی ہوں اور بہت آسان اور سمپل رسپی ہے اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کریئے گا اس کے ساتھ آپ میں نے یہ میکرونی لیا ہے یہ پاستہ ہے کوئی سے بھی سٹائل کا پاستہ لے سکتے ہیں اور میں نے اسے بوائل کر لیا ہے اس کے اندر میں نے تھوڑا سا سالٹ ایڈ کیا ہے یہ پاستے کو میں نے اچھے طریقے سے بوائل کر کے پھر اس کے بعد میں نے اسے تھنڈے پانی میں دھو لیا تھا تاکہ یہ آپس میں چپ کے نا ساتھی اب اس کی سوس وائٹ سوس ریڈی کرنے لگی ہیں ایک چمچ میدہ چاہیے تھوڑی سی شملا میرچ تھوڑا سا بٹر اور چیز چاہیے آپ کو آپ ایک فرائی پین لے لیں اس کے اندر پہلے آپ بٹر کو تھوڑا سا میلٹ کریں اور اس کے ساتھ یہ آپ ایک چمچ جو میدہ ہے یہ تھوڑا سا میلٹ ہو جائے جس اس کے اندر میں نے صرف ایک چمچ میں نے میدہ لیا ہے اور اس کی آپ سے سوس ریڈی کر لیں اسے آپ اتنا مکس اپ کریں کہ اس کی کوئی گھٹلیاں نے میدہ ذرا سا پک جائے اس کا کچھا پان ختم ہو جائے اچھے طریقے سے آپ اسے مکس اپ کر لیں اور اس کے اندر آپ نے ایک چھوٹے کپ میں نے دودھ کے لیے جو کہ دودھ ہوتا ہے جس میں آپ چائے بناتے ہیں دودھ والی ڈھونگی جسے کہا جاتا ہے وہ میں نے لی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ساتھ چمچ چلاتے رہنا ہے تاکہ اس کی گھٹلیاں میدے کی بلکل نہ بنے ایک کپ میں اس کے اندر اور ایٹ کر رہی ہوں اس کا یہ ٹیکچر ایک چمچ میدے کا یہ ٹیکچر آئے گا یہ میں نے آپ کو پوری رسپی دیا ہے اگر آپ نے دو چمچ ڈالنے تو پھر چار کپ اپنے دودھ ایٹ کرنا ہے اسی طرح آپ کوانٹری کو زیادہ کر سکتے ہیں یہ اب تھوڑا سا پک جائے تو اس کے اندر میں نے بلیک پیپر ایٹ کیا ہے ساتھ ہی میں نے اس کے اندر سارٹ اپنی ضرورت کے حساب سے آپ ڈال لیں ساتھ ہی میں نے اس کے اندر شملہ میرچ بھی ڈال دیا ہے اچھے طریقے سے مکس اپ کرنے کے ساتھ آپ اس کے اندر اٹھیوں لال میرچ ایٹ کریں اپنی فلیورنگ کے لئے اگر آپ ایٹ کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ نہیں بھی کریں گی تو پھر بھی اس کا فلیور بڑا اچھا ہے اور ساتھ اس کے اندر میں نے موزریلہ چیز لیا جو کہ کرش کی ہوئی تھی اور وہ ایٹ کر کے اچھے طریقے سے سے مکس اپ کریں لیں جی ویورز آپ کی ساس بلکل ریڈی ہو چکی ہے بہت زبردست ساس ہے یہ وائٹ پیزے کے اوپر بھی ساس کو لگا کے جو لگا سکتے ہیں لیکن یہ پیزہ فرائز ہے یہ سٹیک ساس بھی ہوتی ہے سٹیک سوائٹ سٹیک کے لئے بھی ہے ساتھ ہی میں نے ایک جے تھوڑا سا گارلک لیا ہے اسے میں نے ہلکا سا براؤن کرنا ہے اس کے اندر میں نے کیچپ لیا ہے کیچپ ایٹ کیا ہے سویا ساس ایٹ کیا ہے دو چمچ سویا ساس ہے سالٹ ایٹ کیا ہے اور پیپر ایٹ کیا ہے ساس ہماری یہ میں نے میٹھی کیچپ لیا ہے ساس ہماری جو ہے وہ پہلے سے ہی تھوڑی سی سپائسی تھی تو اس لیے یہ جو پاسٹا ہے یہ اتنا سپائسی نہیں رکھا میں نے کیونکہ یہ بچوں نے کھانا ہے بچوں کی رسپی ریڈی ہو رہی ہے بس یہ تھوڑا سا پکتا ہے اور یہ آپ کا ریڈی ہے ایک طرف پاسٹا ریڈی ہے اب بھوئی میں آپ اس کی سرونگ کریں میں نے فرائز کو پہلے سے ریڈی کر لیا ہے تاکہ ٹائم بیس نہ ہو نیچے آپ نے پاسٹا رکھنا ہے اور اس پاسٹے کو آپ بیکنگ ٹری میں آپ اچھی طریقے سے پھلا لیں ساتھ آپ نے یہ جو میں نے وائلڈ ساوس ایٹ کی ہے آپ نے یہ اوپر ایٹ کرنی ہے بہت مزے کی یہ پیزا فرائز ڈیڈی ہوگی آپ اپنے گھر میں ضرور فرائی کریے گا میری رسپی کو اگر ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور نیچے اور اوپر سے آپ نے تھوڑی سی یہ چیز ایٹ کرنی ہے مردی ہے تو فرائز کو بنا جاتی ہے آپ جیسی مردی ہے فرائز کی رسپی میں پہلے بھی پیسے دے چکی ہوں آپ اپنے گھر میں یہ فرائز جیسے بھی کسی بھی چیز میں آپ فرائز ریڈی کر لیں اسی لئے میں نے فرائز نہیں سکھائی کیونکہ فرائز کی رسپی میں پہلے ہی دے چکی تھی اور فرائز ہارے بندے کو بنا جاتی ہے اس کے اوپر بھی آپ نے وائٹ ساوس ڈال لیا اور ساری چیز آپ نے پوری فرائز کے اوپر آپ پھلا دیں اور اس کے اوپر میں اورگینو ڈال رہی ہوں تاکہ اس کا فلیور اور خوشبو اچھی ہو جائے اور اسے آپ اوپر میں ٹو فیفٹی پری ہیٹنگ پہ میں نے رکھا ہے ٹو فیفٹی پری ہیٹنگ پہ میں نے اسے بنایا ہے اور بہت زبردست اس کا فلیور آیا ہے آپ اس کا ٹیکچر چیک کریں اور آپ جب کت بنا کے کھائیں گے تو آپ مجھے کمنٹس پہ ضرور بتائیے گا کہ یہ آپ کو رسپی کیسی لگ رہی ہے بہت کریمی اور جوسی فرائز ریڈی ہوئی ہیں اور انشاءاللہ آپ کے بچوں کو بھی بہت پسند آئے گی یہ رسپی اور اس کے ساتھ میرے پاس تھوڑی سی میکرونی اور ساس میرے سے بچ گئی تھی تو میں نے آپ کو وائٹ ساس طریقہ بتایا ہے پلیڈ میں آپ میکرونی آئٹ کریں یعنی کہ پاستہ میرے موہ سے میکرونی نہیں کر رہا ہے پاستہ آئٹ کریں اور اس کے اوپر جو میرے پاس وائٹ ساس بچ چکیا آپ وہ آئٹ کریں اور اسے ایک فرائی پین میں دوبارہ سے اسے گھرم کر لیں گھرم کریں گے تو اس کا ٹیکچر بہت اچھا دوبارہ سے فلیور آ جائے گا اور یہ وائٹ پاستہ آپ کا بلکل فلیور کے ساتھ ٹیڈی ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ بھی بہت مزے کا ہے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اوکے جی اللہ حافظ